اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انسان پر انتقال کا ایک ایسا سمیں بھی بیتا ہے جب وہ کوئی الکھنی وستو نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مشرت ویری سے پیدا کیا تاکہ اس کی پریقشاہ لیں اور اس ادیشی کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے مارک دکھا دیا چاہے کرتگیتہ دکھانے والا بنے یا انکار کرنے والا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں پے کے ایسے جام پییں گے جن میں کپور جل کا مشرن ہوگا یہ ایک بہتا ہوا سروت ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے پے پییں گے اور جہاں چاہیں گے آسانی کے ساتھ اس کی شاخائیں نکال لیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر اور پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کے پریم میں محتاج اور انات اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا ڈر لگا ہوا ہے جو سخت مصیبت کا اتینت لمبا دن ہوگا اتہ اللہ تعالی انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور آنند پردان کرے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی وستر پردان کرے گا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوب کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی تھند جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی چھایا کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر سمیں ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو جنت کے پربندکوں نے ٹھیک اندازے کے انسار بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسے پے کے پیالے پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کا مشرن ہوگا یہ جنت کا ایک سروت ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی سیوہ کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موٹی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالوگے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑے راجی کی سامگری تمہیں دکھائی دے گی ان کے اوپر باریک ریشم کے ہرے وستر اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو اتینت پوتر پہ پلائے گا یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری کارگزاری قدر کے یوگی ٹھہری ہے اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتا رہے اتح تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی دوراچاری اور ستی کا انکار کرنے والے کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو رات کو بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے رہو اور رات کے لمبے سمیوں میں اس کی تسبیح یعنی گنگان کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی پرابت ہونے والی چیز یعنی دنیا سے پریم رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کی اپیکشا کر دیتے ہیں ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کے روپوں کو بدل کر رکھ دیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی اور جانے کا مارگ اپنا لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا گیاتا اور تتو درشی ہے اپنی دائیلوتا میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے